بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو منسٹری آف ڈیفنس میں موجود جوبز کے بارے میں تفسیر کے ساتھ بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمہ اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ اپلائے کرنے کے طریقہ کار بھیجنے کے طریقہ کار اور لازٹ ڈیٹ سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے دوستو پہلی جو پوست ہے وہ ہے لیبر ویل فیر اینڈ سیفٹی آفیسر سکیل سولہ ہے پرمنٹ نیول ہیڈکوارٹر منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ٹھیک ہے مینیموم کوالیفکیشن یا ایکسپیرینس جو مانگے ہو سیکنڈ کلاس یا ڈگری کے ساتھ گریڈ سی کے ساتھ بیچلڈ ڈگری ہو سیشل سوشیل ایج یا سوشیل بارک کی ٹھیک ہے تین سالہ جو ہے پوست کوالیفکیشن ایکسپیرینس ایکسپیریمنٹل آفیسر ٹھیک ہے کوالیفکیشن انہوں نے یہ بتائی ہوئی ہے اور ایکسپیرینس بتایا ہوا ہے ایج ڈی میٹ اٹھائی سے بیس اٹھائی سال ہے نمبر افکیشن ایک ہے پھر اس کے بعد جونر سیویلین سیکیورٹی آفیسر ہے اس کی بھی کوالیفکیشن آپ پڑھ لیجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے عمر کی حد بتاتے جاتے ہیں اس کی عمر کی حد بھی بیس سے اٹھائی سال ہے ٹوٹل فکیشن دو ہیں اسوشیل پروپیسر فیمیل ہے فیمیل والا کے لیے اپلائی گا سکیں گے سیف اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کی ایج ڈی میٹ 32 سے 40 سال ہے کوالیفکیشن پی ایج ڈی تر سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے عمر کی حد بتا دیا ہم نے آپ کو 32 سے 40 سال ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پیتھولوجیسٹ اس کی ٹوٹل جو پوسٹ ہیں ایک ہے عمر کی حد 25 سے 35 سال ہے اس کے بعد اسسسٹن پروفیسر میتھمیٹکس ہے اس کی پی ایج ڈی کی کوالیفکیشن تک مانگی ہے اور اس کے بعد جو عمر کی حد بتائی گئی ہے پچیس سے 35 سال عمر کی حد بتائی گئی ہے ٹوٹل جو پوسٹ ہیں وہ دو ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپلائی کس طرح کرنے اپلائی کرنا ہے جو ہے آپ نے fpsc.gov.pk کے ویب سیٹ پر جانے ہیں وہاں پر جا کے اون لائن جو ہے اپلائی کرنا ہے باقی چیزیں بھی جو یہاں بتائی گئی ہے سیلسل ریلیکشیشن ہو گیا پر ایج ڈی میٹ کی وہ بھی بتایا ہو جھٹیریہ ڈاکومنٹس کے حساب بہت بتایا ہوئا ہے بھالے ٹیسٹ کے بارے میں بھی ہوتا ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئے گا